بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں رمضان مبارک اپنی رحمتوں عظمتوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روان دوا ہے آج رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ دل مبارک تمام اہل محبت کو بہت بہت مبارک ہوں جمرات اور جمعہ کے دن خوب درود و سلام کے نظرانے اللہ کی معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں پیش کیا کریں اللہ سبحانہ وتعالی جمرات کا سورج گروب ہونے سے لے کر جمعہ تل مبارک کا سورج گروب ہونے تک ہر ایک لمحے میں دس دس لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے ازادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں ایک ایک لمحے بیسے عام دینوں میں ہر روز افطاری کے وقت دس لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے ازاد کیا جاتا ہے جن کے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم ان کے اوپر واجب ہو چکی ہوتی ہے مگر جمرات اور جمعہ کے دن مالک خاص کرم فرماتے ہیں کہ ہر ایک لمحے ایک ساتھ دس دس لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے ازادی کا پروانہ جاری ہوتا ہے یہ کتنے لمحے ہیں کتنی ساتھیں بنتی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کوشش کیجئے اگر مالک ان مبارک لمحات میں تلاوتِ قرآنِ مجید پانچ وقت کی نماز نمازِ تراویخ روزے کی زادت درود و اسلام کی نظر آنے ہیں صدقات و خیرات کرنے کی توفیق اطاف فرمارہ ہے تو اس مالک کا شکر ادا کریں کہ اس مالک نے آپ کو دینے والا بنایا ہے اگر آپ صدقات و خیرات کر رہی ہیں اس مبارک ببرکت مہینے میں اور اس رحمت والے عشرے میں اگر کسی مسلمان بھائی کو آپ ایک درم یا ایک روپیہ دیتے ہیں تو وہ رب تعالیٰ کی برگاہ میں سات سو گناہ یا نو سو گناہ بڑا کر قبول ہو در مالک اس کا عجر ادا فرماتے ہیں روزہ دار کسی کا روزہ افطار کروانے پر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتے کتنا خوش ہوتے ہیں اگر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نیا لشان ہے جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں یہ اس کی شان ہے جو کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرواتا ہے چاہے وہ ایک خجور کے ساتھ پانی کے گھونٹ کے ساتھ یا دودھ کے گھونٹ کے ساتھ کروا دے اور جیبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ سبحان وطالعہ کے انایت رحمت پر کوئی مسلمان ماہ رمضان پر اگر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے اس کے لیے اللہ سبحان وطالعہ کی معصوم فرشت دعائی مغفرت کرتی اور فرشتوں کا سردار جیسی خود سردار ہے تو دنوں کے سردار اور راتوں کی سربرا شب قدر میں دعائی مغفرت کرتا ہے ایک روایت میں آتا ہے جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر دھرود بیشتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مسافہ کرتے ہیں اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مسافہ کر لیں اس کی آنکھیں اشک بہار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے روزہ دار کو پانی جو پلائے گا اللہ سبحان و تعالی اسے میرے ہوزے کو سر سے کل قیامت کے دن پلائے گا جھنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا عدرت سیدنا سلمان بن آمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلم کا فرمان علی شان ہے جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو خجور یا چھوارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے اور اگر نہ ملے تو پانی سے پاک کرنے والا ہے خجور یا چھوارے سے افطار کرنا یہ سنت مبارکہ ہے اگر خجور میوسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کر لیجئے کہ یہ بھی پاک کرنے والا ہے اللہ سبحان و تعالی کی آرک نحمد اور اللہ کے مابوب صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ سلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے جب سنت کی نیت پر نیت کر کے عمل کریں گے خجور خجور آن سنت رکھ اللہ سبحان و تعالی نے برکت رکھی ہے اور خجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا یہ اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور سنت پر عمل کرنا علیاء عظم کے نزدیک ایک ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے سنت پر عمل کرنا اہل مخبت کے نزدیک رب تعالیٰ کے بھرگاہ میں افطار کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو بھی آپ اپنے رب سے مانگتے ہیں اس لئے افطار کے وقت خوب دل کھول کر دعا مانگا کریں کہ وہ دعا کا وقت ہوتا ہے چیزیں تو آپ کے سامنے دسترخان پر موجود ہوتی ہیں تو اپنے وقت کو باتو میں زیادہ کرنے کے بجائے وہ کھیمتی وقت ہوتا ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اس وقت خوب دعا مانگو تو کوشش کریں سب گھر والی کا ٹھے بیٹھ کر دعا مانگا کریں اور اسے گفتگو کرتے ہوئے اس قیمتی وقت کو زیادہ نہ کیا کریں اور ہر دعا قبول ہوتی ہے یاد رکھئے گا کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی اور دعا کی قبلیت میں تخیر بھی رب تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اور دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہئے کہ بس ادھر میں نے دعا کی ادھر قبول ہو جائے ہر دعا قبول ہوتی ہے مگر ہر چیز کے پیچھے رب تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں اگر کسی کی عداء جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کو بسند آ جاتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وآلہ کو کوئی پیارا بندی دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وآلہ جبرائیل اسلام سے ارشاد فرماتے ہیں ٹھہرو ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وآلہ فرماتا ہے اے جبرائیل اس کا کام جلدی کرو تاکہ پھر نہ مانگے مجھ کو اس کی آواز مکرو یعنی ناپسند ہے تو جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے مگر کسی کی ادا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے اور رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بار بار مرزے اسی ادا میں مانگتا رہے ہیں تو ملتا ہر ایک کو ہے ہر ایک کی دعا وہ قبول کرتے ہیں تو افطار کے وقت اپنے لیے بھی اپنے چانے والوں کے لیے بھی اور ملک پاکستان کی خیر کے لیے ضرور دعا مانگا کر کہ ملک ہے تو سکون ہے اگر ملک نہیں رہے گا تو سکون بھی نہیں رہے گا اپنے ملک پاکستان کی خیر کے لیے خوب دل کھول کر دعا مانگا کریں کہ جو اس کے مخلص ہیں ان کی حفاظت فرمائیں اور جو غدار ہیں انہیں کیفرے کردار تک بچائیں یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ ستر چنہتر سال سے ملک جن کے ہاتھوں میں زلیل ہو رہا ہے بجائے ترقی کی طرف جانے کے پیچھے ہی جا رہا ہے ایسے لوگوں کے ناپاک ارادوں سے ملک پاکستان کو بالک ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائیں ضرور اپنی دعاوں میں اپنے ملک کو یاد رکھا کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مارک ماہ رمضان کے صدقے اور آج کے مبارک دن کے صدقے سب کی بگڑی بنائیں سب کی مشکلیں آسان فرمائیں بے اولادوں کو اولاد نورینہ اولاد صالح اتا فرمائیں جو صحبی اولاد ہیں ان کی اولادوں کی خیر فرمائیں بیماروں کو شفاہ اتا فرمائیں بے رزگاروں کو عزت والا رزگار نصیب فرمائیں کاروبار والوں کے کاروبار میں برکتیں اتا فرمائیں جن کے بچے علم حاصل کر رہے ہیں ہر امتحان میں انہیں عالی نمروں میں کمیابی اتا فرمائیں اپنے چانے والوں کو اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار کیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ